دن کا آگاز گزائیس سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈین کے ساتھ جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے اپنے شہر میں جنسی حاصل کرنے کے لئے آج اس نمبر پر رابطہ کریں اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال يا بني انی ارا فی المنام انی اذبحوك فانظر ماذا ترى قال يا ابت فعل ما تؤمر سجد ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین فلما اسلم وطل له للجبین وناديناه انیا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجز المحسنین انہذا لهو البلاء المبین وفديناه بزبح عظیم وطرقنا عليه فی الاخرین صدق اللہ مولانا العظیم وعن ابي حریرہ رضی اللہ تعالی عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعتا لئن یزحی فلم یزحی فلا يحضر مسلانا وعن حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنهما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زحا طیبتا نفسه محتسبا كان له حجابا من النار وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوما نحر احب إلى اللہ من احراق الدم وإنه ليأتي بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع بمكان قبل أن يقع بالأرض فطیب بها نفسا أو كما قال علیه السلاة والسلام آج آٹھویں زلحجہ ہے سعودی کے اعتبار سے آج نو زلحجہ ہے عرفہ کا دن ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہاں پر بھی عرفہ سمجھ کر کے عرفہ کا روزہ جمعہ کے دن رکھنا چاہیے چونکہ جمعہ کا دن عرفہ کا دن ہے حجاج کرام کے حق میں تو میرے محترم بزرگو اور دوستو ہمیں اپنے مقام کا اعتبار کر کے کل کا دن جو آ رہا ہے اسے نومی زلحجہ تسلیم کرنا چاہیے اور اس دن روزہ رکھنے کا خوب احتمام کرنا چاہیے گزشتہ ہفتے میں نے روایت سنائی تھی سیام و یوم عرفتہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة اللہتی قبلہ والسنة اللہتی بعدہ حضور پاک علیہ السلام نے پورے عشرے زلحجہ کی رحمتوں اور برکتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یادلو سیام کل یوم منہا بسیام سنت و قیام کل لیلت منہا بقیام لیلت القدر آپ پہلی زلحجہ سے لے کر نومی زلحجہ کے ایام میں روزہ رکھیں ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے آپ ان کی راتوں میں جا گئیں لیکن یہ جاگنا ذکر الہی کی نیت سے ہونا چاہیے تسبیح اور تلاوت کی نیت سے ہونا چاہیے میرے دوستو نماز اور نفل کی نیت سے ہونا چاہیے اگر یہ نیت لے کر ہم ذلحجہ کی ان دسو راتوں میں رات میں تو کوئی پابندی نہیں ہے نومی ذلحجہ گزر جانے کے بعد جو دسمی رات آئے گی یہ رات بھی عبادت کے اندر گزرنی چاہیے ہاں جو آگے والا دن آ رہا ہے اس دن تو قربانی ہونی ہے اور تمام امت مسلمہ یہ اللہ کی مہمان ہوتی ہے اس دن روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے لیکن شب بیداری کرنا رات میں جاگنا اور اللہ کی پرنا تسبیح پرنا اس کے لئے تو میرے محترم بزرگو اور دوستو کوئی پابندی آپ دسو رات میں جاگئے ایک ایک رات شب قدر کے برابر میرے محترم بزرگو اور دوستو سواب کا درجہ رکھتی ہے ایک ایک دن ایک سال کے روزے کے برابر کا درجہ رکھتا لیکن خصوصیت کے ساتھ عرفہ کے دن نومی ذل حجہ کا روزہ یہ حجاج کے علاوہ کے اوپر ہے حجاج کرام میدان عرفات کے اندر دیڑ بھار میں رہتے ہیں بھوک اور تمازت میں رہتے ہیں بھوک اور پیاس کی حالت میں رہتے ہیں ان کے لئے روزہ رکھنے کی پابندی نہیں ہے لیکن جو اپنے اپنے مقام پر ہیں وہ نومی ذل حجہ میں اگر روزہ رکھنے کا احتمام کرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں انی احتسب علاللہ مجھے اللہ کی رحمتوں پر بھروسہ ہے اس کی ذات سے مجھے امید ہے کہ وہ اپنے بندے سے اتنا خوش ہو جاتا ہے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ سابقہ جو سال گزر گیا اس میں جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے وہ کبائر بھی اگر ہیں بڑے گناہ بھی اگر ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں قلم زد کر دیتا ہے مہو کر دیتا ہو مٹا دیتا ہے اور اگر ہمارے دل کی نیتیں مضبوط ہوں گی اللہ کی رضا جوئی اور اس کی خوشنوبی کا جتنا زیادہ میرے محترم بزرگو اور دوستو احساس رہے گا گناہ کو مٹا کر کے اللہ اس کی جگہ پر نیکیاں بھی لکھنے کے اوپر قادر ہے لیکن حقوق العباد نہیں حقوق العباد اگر ہیں تو میرے دوستو وہ تو بندہ جب معاف کرے گا یا تو آپ اس بندے کا حق عدا کر دیجئے تب آپ بڑی و ذمہ ہوں گے یا آپ جا کر اس سے معافی تلافی کر لیجئے کہ بھائی مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے بہت تنگ دست ہوں پریشان حال ہوں کسی قادر نہیں ہے تو اس سے جائیے معافی تلافی کیجئے حقوق العباد میرے محترم بزرگو اور دوستو بغیر بندہ کے معاف کیے ہوئے معاف نہیں ہوتے ہیں تو بہرحال سغائر ہوں یا تغائر ہوں اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ سابقہ سال میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے اور آئندہ سال کے بھی حقوق اللہ سے متعلق جو ہونے والے گناہ ہیں اللہ تبار رکھ تعالی پہلے ہی ان کو معاف کر دیتے ہیں کتنی بڑی دولت ہے میرے دوستو ابھی موقع غنیمت ہے ہم نے آٹھ دن اور رات نے گما دی اب جو ایک دن سامنے ہمارے آ رہا ہے جسے نووی ذل حجہ کہا جائے گا اس دن روزے کی فضیلت سمجھ اور روزہ رکھنے کی نیت کر کے انشاء اللہ ہمیں اٹھنا ہے اللہ تبارک تعالی نے مذہب اسلام کے اندر داخل کر کے ایک اصول اور ظابطے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے ان اصول کے اوپر چل کر کے دکھائیے نماز روزے کا احتمام کیجئے صدقہ خیرات کا احتمام کیجئے حسن سلوک اور اچھا برطاؤ کیجئے اچھے معاملات اچھی تجارت کر کے بتائیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو پوری دنیا کی انسانیت کے بیچ میں آپ قابل رشت بن کر کے سامنے آئیں گے اللہ تعالی ہمیں اسلامی اصول اور اسلامی ظابطے کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے دوستو میں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ قربانی کے دن میں جانور زبہ کرنے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل اس دن اللہ تعالی کے نزدیک نہیں ہے میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر بتائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا مَا عَمِلَ اَبْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ اَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ اِحْرَاقِ الدَّمْ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَتِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَوْ بِمَا كَانٍ قَبْلَ اَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيْبُ بِحَار نَفْسَ آدمی دنیا بھر کا مال عربانی کے دن میں لٹا لے حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کار خیر کوئی بھی نیک عمل برے سے بڑا نیک عمل عربانی کے دن میں احراق و دم سے زیادہ پسندیدہ اللہ کی نظر میں نہیں ہے عربانی کیجئے اور ہم تو اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں نا بھائی تو ہمیں تو یہ ہونا چاہیے جس طرح ہم تنگ دستی کے باوجوٹ بھی اپنے لئے اپنے بال بچوں کے لئے اچھی سے اچھی رہائف کا اچھے سے اچھے کپڑے کا اچھی سے اچھی خیزہ اور خوراک کا اپنی طاقت اور اپنی بساط کے بقدر میرے دوستوں فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں بھائی سطر پوشی کے لئے تو ایک تاک کا لباس بھی کافی ہے پیٹ بھرنے کے لئے جو کی روٹی بھی کافی ہے اور سر کے سائبان کے لئے ایک چھپر بھی کافی ہے لیکن اس کے باوجوٹ بھی ہم میرے محترم بزرگو اور دوستو اگر پان پٹی چلاتے ہیں اگر ہاتھ گاری اور ٹھیلے پر اپنا کاروبار چلاتے ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ وساط نہیں ہے تب بھی ہم اپنی طاقت اور بکبسات کے بقدر اپنے جسم پر اچھا کپڑا اپنے بال بچوں کے جسم پر اچھا کپڑا فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں آتا کھاتے ہیں کی نہیں کھاتے ہیں اچھی رہائش فراہم کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں اپنی طاقت کے بقدر تو میرے محترم بزرگو اور دوستو یہاں پر ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ مال ہونے کے باوجود بھی وساط ہونے کے باوجود بھی ہم لوگوں کے سامنے جاتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھئی قربانی کرنا کیا بہت ضروری ہے ایک دن ضروری ہے ارے ضروری تو وہ بھی نہیں تھا جو آپ نے اپنی زندگی کے معاش کے لیے آپ نے کیا ہے آپ تو ٹاک پہن کر کے بھی اپنی سطر چھپا سکتے تھے آپ تو جو کی روٹی پر بھی اکتفا کر سکتے تھے لیکن وہاں تو آپ نے ضروری سمجھا تاکہ ہمارے بچوں کو راحت ملے ہماری جسمانی راحت کا سامان ہو سکے اس کے لیے تو آپ فکر مند ہیں لیکن یہاں وساط ہونے کے باوجود بھی آدمی راستے ٹٹولتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے کوئی مسئلہ مل جائے اور ہمیں رخصت اور اجازت مل جائے میرے محترم بزرگو اور دوستو یہ ہمارے ایمان کے اندر کمزوری کی بات ہے ہمیں اللہ کو خوش کرنے والا ہر عمل محبوب ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں جی جان کی کوشش لگا دینی چاہیے حضور فرماتے ہیں موجد ساتن جو آدمی وساط پاتا ہے اس کے پاس قربانی کے دن میں بقدر نساب ضرورت سے زائد مال اگر موجود ہے بقدر نساب چھے سو بارہ آشاریہ پہتیس گرام چاندی یہ ہے نساب چاندی سے ہی نساب بنایا جائے اتنا مال تجارت ہو یا گھر کے اندر ضرورت سے زائد سامان ہو یا سونا اور چاندی ہو یا روپے اور پیسے کی شکل میں اتنا سرمایہ موجود ہے کہ ہم چھ سو بارہ آشاریہ پہتیس گرام چاندی خرید سکتے ہیں تو اب اس نساب پر سال گزرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا زکاة کے اندر تو نساب پر جب سال گزرتا ہے تو سال گزرنے کے بعد ایک دھائی پرسنٹ زکاة واجب ہوتی ہے لیکن یہاں سال گزرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا ایام قربانی میں اگر کوئی آدمی اس نساب کا مالک بن جاتا ہے اور وہ مسلمان ہے بالک ہے مجنون نہیں ہے دیوانہ نہیں ہے اس کی عقل صحیح اور سالم ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوست آزاد ہے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے ضروری ہو جاتا ہے اسی کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من وجدہ ساتن جو آدمی اتنی گنجائش اتنی طاقت اتنا سرمایہ اپنے پاس رکھتا ہو اور اس کے باوجود بھی وہ ٹال مٹول سے کام لینا چاہتا ہے وہ قربانی نہ کرنے کے لیے حیلِ بہانے ڈھوڑ رہا ہے اور قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے فَلَمْ يُسَحِي تو فَلَا يَحْضُرْ مُسَلَّانَا ایسے آدمی کو عید العزہ کا دوگانہ پڑھنے کے لیے ہمارے مسلح میں اور ہماری عیدگاہ میں بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشادِ گیرامی میرے محترم بزرگو اور دوستو وہ ساتھ رکھنے والوں کے لیے بلکل ضروری ہو جاتی ہے قربانی کی نہیں ہو جاتی ہے ارے نئی بھی قربانی واجب ہے تب بھی اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اگر آدمی گنجائش پائے تو مقامی سطح پر یا اگر گنجائش اس کے پاس نہیں ہے تو بیرون شہر میں میرے دوستو پندر اہل سو روپے فی حصہ قربانی کے جگہ جگہ اعلانات آتے ہیں آپ کو جن کے اوپر اعتماد ہو آپ اپنا حصہ وہاں بک کرائیے اور قربانی پیش کیجئے قربانی ہی پیش کیا تھا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام نے اور اسی سنت کا اجرہ کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کے اندر قیامت تک آنے والی انسانیت اور بالخصوص امت محمدیہ کے لیے صحابہ نے پوچھا تھا ماہازیہ الازاحی یا رسول اللہ یہ قربانیہ کیا ہے ان کا کیا مطلب ہے ان کا کیا نتیجہ ہے ان کا کیا سمرہ ہے حضور نے فرمایا یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام کی ایک سنت ہے دلدادگی کا اس طور فریفتگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دیا گیا ایک کامیاب امتحان ہے اس امتحان سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزار کر کے ان کے اس تاریخی کام کو زندے جعبید بنا دیا وَتَرَقْنَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو قیامت تک کے لیے جعبیدانی میرے دوستو بخش دی ہے کیا ہوا تھا ارے جس بیٹے کو اللہ کے سامنے فریاد کر کر کے مانگا تھا اور اللہ کی طرف سے اس بچے کی بشارت ملی تھی میرے دوستو جب وہ بچہ ایک روایت کے مطابق تیرے برش کا ایک روایت کے مطابق ایک دم بالک کی عمر کو پہنچ چکا تھا وہ بچہ اب وہ بڑاپے میں باپ کے لیے سہارہ بن جاتا وہ بیٹا ہے اور اس بیٹے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خواب میں یہ حکم آتا ہے کہ اب اسے اللہ کے نام پر زبعہ کرو قربان کرو لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون تمہارے دل میں جس چیز کی زیادہ سے زیادہ محبت ہے اسے جب اللہ کے راستے میں لٹاؤ گے تو تم نیکو کار بنو گے نیکی پانے والے کہے جاؤ گے دنیا کی ہر چیز اللہ کی محبت کے سامنے پھیچ رہنی چاہیے اس کی برطری اور اس کی بزرگی کے سامنے کوئی چیز بزرگ نہیں ہے میرے دوستو ہمارے دلوں کے اندر یہ احساس ہر وقت رہنا چاہیے قرآن نے اس کو نقل کیا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ سَعْيَا قَالَ يَا بُنَيَّا اِنِّي أَرَا فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَزْبَحُكَ فَانْزُرْ مَاذَا تَرَا بیٹے کو لے کر کے اپنے ساتھ چل رہے ہیں اب وہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام سے کے ساتھ سعی کی عمر کو پہنچ چکا ہے بچہ اب وہ ان کے ساتھ دوہ بھاگ کر سکتا ہے ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا سکتا ہے ان کا سہارہ بن سکتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ سَعْيَا قَالَ يَا بُنَيَّا عبادی سے باہر لے کر کے نکلے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں يَا بُنَيَّا اِنِّي أَرَا فِي الْمَنَامِ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے زبہ کر رہا ہوں فَانزُرْ مَاذَا تَرَا اے بیٹے اب تو بتا اس میں تیری کہہ رہے ہیں قَالَ يَا عَبَدِي فَحَلْ مَا تُعْمَر خواب تھا حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کا تعویل کر سکتا تھا وہ بچہ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں وہ بچہ ایک نبی کا بچہ تھا ایک اہل العظم پیغمبر کا بچہ تھا ان کی تربیت میں حضرتِ حاجرہ کی گود میں پلا ہوا وہ بچہ تھا میرے دوستوں وہ سمجھتا تھا کی نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے اللہ کے حکم کا درجہ رکھتا ہے اس لیے کیا کہا یا عَبَدِي فَحَلْ مَا تُعْمَر یہ خواب نہیں یہ عمر ہے آپ اللہ کے لیے امتصالِ عمر کے اندر آپ مجھے قربان کر دیئے سَتَجِدُنِي انشاءاللہ مِنَ السَّابِرِين مجھے چھیخو پکار کرنے والا آپ نہیں پائیں گے مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے کوئی تکبر کی بات نہیں یہ بھی نہیں کہا سَتَجِدُنِي انشاءاللہ سابرا کہ میں ہی سبر کرنا جانتا ہوں مجھے آپ سبر کیس پائیں گے نہیں سَتَجِدُنِي انشاءاللہ مِنَ السَّابِرِين اللہ کے نہ جانے کتنے ایسے بندے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں مشکلات کا سامنا کیا ہے اور سبر آزمہ حالات میں بھی پوری پامردی کے ساتھ اپنے ایمان کو لے کر کے چلے گئے ہیں ہم بھی انہی میں سے ہیں کوئی متکبرانہ جملہ نہیں ہے بہت ساری دنیا کے انسانوں نے سبر کیا ہے ہم بھی انہی میں سے ایک ہیں سَتَجِدُنِي انشاءاللہ مِنَ السَّابِرِين اور پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں روایات کے اندر آتا ہے کہ بیٹے نے ہی باپ کی فہمائز کی اور یہ سمجھایا کہ اے ابباجان دیکھئے آپ میرے پورے جسم کو کپڑے کو پوری اچھی طرح سے پہلے بات دیجئے اور اس کے بعد مجھے بیشانی کے بل آپ لٹانا جب زبہ کرنے کے لئے مجھ کو لٹانا تو میرا چہرہ میری پیشانی یہ زمین کی طرف رہے میرے دوستوں بیٹا سمجھا رہا ہے باپ کو کہ کہیں شفقتِ پیدری اور باپ کی نظرِ عنایت اور محبت بری نظر میرے چہرے پر پڑھ کر کے کہیں باپ کے دل میں کوئی الگ بات نہ پیدا ہو جائے بیٹا سمجھا رہا ہے باپ کو کہ مجھے آپ اس طرح سے لٹانا اور اپنے چہرے کے اوپر اپنی آنکھوں کے اوپر بھی آپ پٹی باندھ لینا میرے کپڑے کو خوب سمیٹ کر کے رکھنا کیونکہ یہ کپڑا ظاہر سی بات ہے آپ واپس گھر لے کر جائیں گے مجھے کفن میں دفن کریں گے تو اگر بہت الجھا ہوا کپڑا رہے گا تو خون کے فوارے جب چھوٹیں گے تو پورے کپڑے کے اوپر وہ پڑ جائیں گے اس لیے سمیٹ کر کے رکھنا ورنہ والدہ جب خون میں لکھ پت کپڑے کو دیکھیں گی تو آپ سے سوال کر سکتی ہے اس لیے میرے کپڑے کو بھی خوب اچھی طرح سے سمیٹ دینا میرے دوستو یہ باپ بیٹے کی گفتگو چل نہیں ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نہیں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح سے لتایا اور اپنے چہرے پر نے آنکھ پر پتی ماد لی فلمہ اسلمہ جب وہ دولو اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے سر تسلیم خم کر لیا اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو جبین کے بقدر پیشانی کے بل لتا دیا فلمہ اسلمہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور ایک دم اب چھوڑی لے کر میرے محترم بزرگو اور دوستو سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پکار لگاتے ہوئے آ رہے ہیں فتاہ رحمیہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو ہم تکبیر تشریف پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم یہ تین لوگوں کے جملے ہیں جب یہ منظر حضرت جبریل نے دیکھا تو انہوں نے سزاؤں کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر کی پکار لگائی یہ سن کر کے ایک بشارت اور خوشحبری سن کر کے سیدنا ابراہیم نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا جملہ اپنی زبان سے جاری کیا میرے دوستو اور حضرت جبریل وہ دنبا لے کر کے میرے دوستو اللہ کی طرف سے اسماعیل کے بدلے میں آئے ہیں یہ فدیہ دیکھ کر کے میرے دوستو سیدنا اسماعیل نے پکار لگائی اللہ اکبر وللہ الحم اللہ نے کہہ دیا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِين وَنَا دَيْنَاهُ اَنْيَا عِبْرَاهِ روک دیا ہم نے پکار لگائی ابراہیم کو ہم نے کہا اے ابراہیم سنو اَدْصَدَّقَ الرُّعِيَا آپ نے خواب کو وحی کا درجہ دے کر کے اپنے پروردگار کے حکم کو پورا کرنے کا جہاں تک سامان کرنا تھا وہ کر لیا آپ کی طرف سے اب کوئی قصور کوئی گتاہی اور کمی نہیں پائی گئی اب صدقت الرُّعِيَا اِنَّا قَزَالِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ اب اسماعیل کے بدلے میں تم اس کو زبح کرو میں نے اسے جبرائیل کے واسطے سے تمہارے پاس بیجا اب یہ جانور زبح ہوگا ہم اسی طرح سے محسنین کو جزائیں دیا کرتے ہیں وَقَزَالِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دے دیا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور پھر قیامت تک آنے والی انسانیت کے سامنے قربانی جانساری اور جانسفاری کا ایک ایسا میرے دوستو تاریخی کام آپ نے کیا ہے کہ ہم نے اسے ہمیشہ کے لیے زندہ جعبید بنا دیا ہے اس لیے میرے محترم بزرگو اور دوستو قربانی واجب ہے تو ضرور کی تھیے اگر آدمی مالدار ہے تو اپنے نابالک بچوں اور بچیوں کی طرف سے بھی قربانی کرے اگرچہ بچے اور بچی کی طرف سے نابالک بچوں کی طرف سے بچیوں کی طرف سے سرپرست کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے اور ایک بات کا اور احتمام کیا جائے کہ ہم اپنے شہر کے اندر رہتے ہیں گوشت لگا ہوا کپڑا کھون لگا ہوا کپڑا اور کھلا گوشت میرے دوستو یا ہم اپنے برادرانے وطن کے محلوں کے اندر بلکل اوپن حالت میں یا خون میں لطپت کپڑوں کے ساتھ میرے دوستو نہ چلیں اللہ تعالی ہم سب کو پورے اصول اور ثابتے کے مطابق قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ابھی سرکاری طور پر ہمیں سفید جانور کی قربانی کرنے سے منع کیا گیا ہے اس سے احتراز کیا جائے آپ بقرہ کیجئے بکری کیجئے قربانی کا جانور گائے بھی ہے بیل بھی ہے فقہان اس کی سراحب فرمائی ہے الازحیت من الابلی والبقری والغنمی قربانی اوٹ کی کیجئے اوٹنی کی کیجئے گائے گائے کی کیجئے بیل کی کیجئے اور گائے بیل کی ہی فہرست میں بھینس اور بھینسہ بھی داخل ہے آپ بکرہ کی کیجئے بکری کی کیجئے دنبا کی کیجئے میدھا کی کیجئے بھیڑ کی کیجئے ان جانوروں کی قربانی کر دیا آپ نے آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی لیکن اگر ہمیں سفید جانور کی قربانی کرنے سے روکا گیا ہے منع کیا گیا ہے اور اس کا متبادل ہمارے پاس موجود ہے ہم دوسرے جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں تو میرے دوستو اس وقت جو ملک کا ماحول ہے اور فرقہ باریت میرے دوستو جتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے یہ آگ میں گھی کا کام کرے گا اس لیے میرے دوستو ممنوع جانور کی قربانی نہ کی جائے جن کی اجازت ہے انہی جانوروں کی قربانی کی جائے اور ضرور قربانی کی جائے اپنے بچوں کی طرف سے بھی قربانی کی جائے صدقہ اور خیرات اس کا بدل نہیں بن سکتے آپ سباب کی نیت سے ایک جانور کو اگر قربان کرتے ہیں تو حضرت حسین ابن علی کی روایت ہے حضور فرماتے ہیں کانا لہو حجابا من النار یہ قربانی مرنے کے بعد جہنم سے آر بن جائے گی آپ کے لئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحت من عیب سے پاک جانور خرید کر کے موٹا تازہ اپنی وسط اور طاقت کے بقدر قربان کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اسلامی اصولوں پر اور ضابطوں کے اوپر پوری طاقت کے ساتھ حمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا عن الحمدللہ